ہلو سٹوڈئی ایڈز اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ میں نے گوڑ پائر میسٹر چٹ کی سمبلی کا جو کیپسول آپ لگن کو دیا تھا وہ آپ لگن کو حضب ہو رہا ہوگا اور اس سے کافی افاقہ ہوگا چلیں اب ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہم گوڑ پائر میسٹر چٹ کا چپٹر نمبر مام دیکھیں گے برچپٹر میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ اس چپٹر کے اندر ہمیں کون کون سے کیریکٹر سے نظر آئیں گے تو سب سے پہلا جو کرکٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ میسٹر چپٹ ہیں میسٹر چپٹ سے ریٹرنمنٹ لینے کے بعد بروکفٹ کے پاس ہی سڑک کے پار ایک مکان جو میسٹر چپٹ کا تھا وہاں پہ رائش مزیر ہو جاتا ہے میسٹر چپٹ میسٹر چپٹ کی لینڈ لیڈی تھی میسٹر چپٹ کی مالک مکان تھی اور میسٹر چپٹ وہاں پہ پینگ کیسٹ کے طور پر رہ رہتی ہے دوسرا کرکٹر ہے وہ ڈاکٹر میری بیل ہے ڈاکٹر میری بیل میسٹر چپٹ کے فیسزیشن ہے جو کہ ہر اپنگوہ دن کے بعد ان کی صحت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ٹیسرا کرکٹر میسٹر ویدر بائی ہے میسٹر چپٹ نے ایٹین سیمٹی کے اندر بروکفٹ کو جوائن کیا اور جب میسٹر چپٹ نے بروکفٹ کو جوائن کیا تھا تو وہاں کے جو ایک ماسٹر تھے وہ میسٹر ویدر بائی تھے اس چپٹر میں ہمیں جو کرکٹر نظر آتا ہے وہ میسٹر چپس کا ایک سٹوڈنٹ ہے اس کا نام کولی ہے اور کولی بڑا شرابتی سا لڑکا تھا جسے میسٹر چپس نے اپنی پہلی کلاس کے اندر پنشمنٹ دی تھی اور پنشمنٹ کوئی چپیڑے نہیں ماری تھی وہ جو پنشمنٹ تھی اسے ہنڈرڈ لائنز لکھنے کو گاتا کرکٹر کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس چپٹر کے پر کونس اسٹوریکل ایونٹس کا ذکر کیا گیا ہے تو جو پہلا ہسٹوریکل ایونٹ ہے وہ The Great Exhibition of 1851 ہے یہ ایگزیبیشن 1851 کے اندر لندن میں مرکت رہی ہے جس کا موقع تھا پرطانیہ نے اپنی انڈسٹریل اچھیڈمنٹس کو دکھانا تھا دوسرا ہسٹوریکل ایونٹ فرانکو پرشن وار ہے جو کہ 1870 میں فرنچ ایمپائر اور لارچ جرمن فیڈریشن کے دمیان لڑی گئی جی جیسے کہ کپس ہول کھانے سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اس ناول کی جو سٹوری ہے وہ مسٹر چپس کی یادوں کی شکل میں دکھائی گی ہے یہ ایک سائکلوجیکل ناول ہے تو ہمیں مسٹر چپس کے تھارس کی شکل میں سٹوری جلتے ہوئی نظر آئے گی چپٹر میں مسٹر چپس کی لائف کے آخری دن کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسٹر چپس کی کچھ یادیں بیان کی گئی ہیں میں اس چپٹر کو آسان بنانے کے لیے اس کو مختلف پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے جو کہ اس چپٹر کے مہن پوئنٹس بھی بند ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان پوئنٹس کو اچھے طریقے سے سمجھے ہیں تاکہ آپ کو یہ چپٹر بھی آسانی سے سمجھے لیں تو سب سے پہلا پوائنٹ مسٹر چپس لائس دیز آف لائف نیکس پوائنٹ ڈاکٹر میری ویلز فور نائٹلی ویزٹ تھرڈ پوائنٹ مسٹر چپس چائل ہوت فور پوائنٹ مسٹر چپس اینڈ بروک فیلڈ فیفت پوائنٹ مسٹر چپس فرس دی ایڈ بروک فیلڈ اور سب سے لاز پوائنٹ مسٹر چپس فرس دی ایڈ بروک فیلڈ یہ ناول کچھ ایسا سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی زنگی بڑی طبیل لگنے لگتی ہے اسے کبھی کبھی نین آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس چپٹر میں جب مسٹر چپس کا تذکرہ ہوتا ہے مسٹر چپس اس وقتaa 85 years کے ہو جگے ہیں مسٹر چپس was 85 years old now he had been living in mrs. wicket's house since his retirement from brook feito father, var mrs. wicket کے گھر میں اپنی retirement کے بعد زنگی گزار رہے تھے he used metaphor time according to the bills of brook feild مسٹر چپس کیونکہ بروک فیلڈ کے پاس رہتے تھے تو انہیں بروک فیلڈ کی جو بیلز تھی جو کہ بچوں کے لیے بیلز تھی ان کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ان کے کھلنے کا ٹائم ہو گیا ان کے کلاس کا ٹائم ہو گیا کیونکہ مسٹر چپس نے بہت عرصہ بروک فیلڈ کے اندر گزارا تھا انہیں پتا تھا کہ کونسا ٹائم ہے تو مسٹر چپس بھی اپنی زندگی کو اور اپنے ٹائم کو وہ انہیں بیلز کے حساب سے مہیر کرتے تھے After the last well of Brookfield Chips Do some things کہ جب Brookfield کی last well ہو جاتی تو یہ تو Mr. Chips کچھ کام کیا کرتے تھے اس میں سب سے پہلے کام کیا کرتے تھے Wound the clock کہ وہ اپنے جو ان کی گڑی پڑی تھی اس کو wound کرتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ جب پرانے ہمارے clock ہیں ان کے اندر علارہ لگانے کے لئے کیونکہ اس کو وائن کیا جاتا ہے تو وائن کرنے سے ہی جب ریوارس جلتا ہے تو وہ علارہ بجتا ہے دوسرا کام Turn out the gas کیونکہ وہ بھوڑے تھے اور ان دنوں میں وہ gas کا ہیٹر چلا کے اس کے پاس سب پیٹھتے تھے وہ کیا کام کرتے تھے کہ وہ گیس کی ہیٹر کو آف کرتے تھے یا گیس کو آف کرتے تھے تیسرا کام Put the fire guard in front of the fire آپ کو پتہ ہے کہ جب انگیٹھی کوئی ہوتی ہے جو ایک سائٹ پر جہاں پر انگیٹھی ہوتی ہے جہاں پر آل سنائی جاتی ہے اس کے آگے گارڈ بھی رکھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھے چھے چھے آئے یہ وہ چیز پڑھی ہو جو کہ اڑھ کے روم کے دنہ آ جائے جو کہ اس روم کے جہاں سپس کے چیزوں کے جنے کا باعث بنے چوتھی بار Read a detective novel اور Mr. Chips کیا کرتے تھے کہ سونے سے پہلے جسوسی novel پڑھتے تھے اور سٹیپٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ Mr. Chips ہارلی ایک صفحہ پڑھ پاتے تھے یا وہ بھی نہیں پڑھ پاتے تھے اور وہ سو جاتے تھے ڈاکٹر میریویز فارڈ نائٹی وزٹ ڈاکٹر میریویز Mr. Chips کے فیزیشن تھے اور وہ ہارا دو افتے کے بعد Mr. Chips کی ہیلتھ کو چیک کرنے آتے تھے ڈاکٹر میریویز used to check the Chips's health after two weeks two weeks میں ہی سے پانہ دین بات آتے تھے he says to Chips وہ Mr. Chips سے کہتے تھے you had no disease and going to die a natural death کہ میرے دوست تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے ویسے تمہیں بڑا پا ہو گیا ہے اور تم نے ایک قدرتی موت ہی مرنا ہے اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم مرے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ your health is better than mine یہ تمہاری صحت جائے وہ مجھ سے اچھی ہے پھر وہ Mr. Wicked کو کہتے ہیں کہ nothing really wrong with him only ana dominant کہ اس بندے کے ساتھ Mr. Chips کے ساتھ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف بڑے ہو چکے ہیں یہاں پہ جو ana dominica word use کیا گیا ہے وہ وڑاپک کے لئے use کیا گیا ہے اور میں نے دیکھا ایک دو پیپرز کے اندر یہ word آیا ہوا ہے meaning کے طور پہ کہ آپ اس word کے meaning بتائیں Mr. Chips childhood Mr. Chips جب یہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں اور پھر ساتھ ہی وہ انہیں یاد آتی ہے یا اس یاد کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جانے 1848 میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں یہ یاد ہے کہ جب وہ ٹوٹلنگ چائلڈ تھے بڑے ہی مشکل سے چلا کرتے تھے چھو کیونکہ مہین سے 13 سال کے ہوئے ہیں ان کے وہ 1848 میں پیدا ہوئے ہیں تو تین سال کی عمر میں 1851 میں جب برطانیہ کے اندر The Great Exhibition ہوئی تو Mr. Chips بھی شاید اپنے پو کے ساتھ کیا ہوں گے یا امی کے ساتھ کیا ہوں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس exhibition کو دیکھا تھا Mr. Chips and Brookfield Mr. Chips نے Brookfield کو جائن کرنے سے پہلے 1869 کے اندر ایک سکول ملبری سکول کو جائن کیا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بناباروں میں جلد ہی سکول کو چھوڑ دیا تھا Chips جائنڈ ملبری سکول اللہ تیچر ان ایٹین سکسی نائن ان لیوٹ ایٹر لیٹر پھر پھر Mr. Chips یاد کرتے ہیں کہ جائنڈ گروکفیلڈ in 1870 اور آپ نے 1870 کو اپنے دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے کہ مسٹر جیپس نے گروکفیلڈ کو کب جوائن کیا تھا کیونکہ اس طرح کا question جاتا ہے کہ مسٹر جیپس نے گروکفیلڈ کو کب جوائن کیا تھا the year of 1870 was also famous due to Franco Prussian war اور مسٹر جیپس کو 1870 اس وجہ سے بھی یاد تھا کہ اس میں Franco Prussian war ہوئی تھی اس کے بعد مسٹر جیپس کو ویدر بائی کی یاد آتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ جب 1870 میں مسٹر جیپس انٹرویو کے لیے گئے تو ویدر بائی بوکفیلڈ کے ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے مسٹر جیپس کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ یہ بوکفیلڈ بہت ہی پرانا ادارہ ہے اور تم ایک نوجوان انسان ہو تو جب بڑھاپے اور جوانی کا ملگمیشن بنے گا تو کوئی اچھی چیز ہی بنے گی پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایفرٹس اس ادارے کو دیں اور اپنے ڈسیپل کو ٹھیک کریں اور ہنے ڈیوائس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی کلاس کو کنٹرول کرنا ہے تو اس شروع میں تھوڑا سکتی سے پیش ہوں مسٹر چیپس فرس ڈے ایڈ بوکفیلڈ اس کے بعد مسٹر چیپس بوکفیلڈ کے اندر اپنے پہلے دن کا عوال بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس دن پہلی دفعہ وہ بروکفیلڈ میں گئے تو وہاں بروکفیلڈ کے گراؤنڈ میں ایک کرکٹ میچ کھلا جا رہا تھا اور وہ کرکٹ میچ بروکفیلڈ اور برنز کی ٹرمیون کے درمیان کھلا جا رہا تھا اور اس میچ کی خاص بات یہ بتاتے ہیں کہ اس میچ کے اندر ایک موٹے سے لڑکے نے ایک شاندار سنچری سکور کی تھی اچھا بھی بوائے میڈ اے سنچری ایک ٹیچر کو اپنی پہلی کلاس بڑے اچھے دیکھے سے یاد ہاتی ہے اور میسٹر چپس کو بھی اپنی کلاس جو اس نے بروکفیلڈ کے اندر لی تھی اچھی طرح یاد تھی اس کلاس کے بارے میں میسٹر چپس کہتے ہیں کہ میں جب کلاس کے اندر گیا تو وہ خال جو ہے برا ہوتا ہے بیگ خال باس فل آف لسٹی پاربیرین کہ وہ خال لسٹی پاربیرین سے بھرا ہوا تھا وہ اس کے اوپر چلاؤں ملگانے کے لیے پیار دیکھا اس کے اوپر چپنے کے لیے پیار دیکھا کلاس نے پرسکتے ہیں پرسکتے ہیں کوئی کی سرارت کے اوپر میسٹر چپس نے اسے ہنڈرڈ لائنز لکھنے کو کہا چپس پنش دے بوائے بائی گیونگ ہنڈرڈ لائنز تو رائٹ لیٹر کولی بکیم دے ایلڈر میں آف لندن اور باہر میں یہی کولی لندن کا نائب میر بن لیا دا سان اور گرن سرناب کولی ور آسو دا سٹوڈنٹس آف چپس ایڈ بوکفل اسی شرارتی کولی کا بیٹا اور پھر پوتا مسر چپس کے بوکفل کے در سٹوڈنٹ رہے ہیں اور میسٹر چپس اس کے بیٹے اور اس کے پتے کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم بھی اپنے دادا کی طرح یا تم بھی اپنے باپ کی طرح ٹفر ہو تمہیں بھی کوئی چیز پڑھنا نہیں آتی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس چپٹر کی سمجھ آئیے ہوگی تو سٹے ٹیونڈ کیونکہ ہم نے ابھی تو ناول کا سٹارٹ کیا ہے اور ہم نے ایٹین چپٹر کو پڑھنا ہے اس چپٹر میں سے اگر آپ کے کوئی قویسٹن ہے تو آپ ان قویسٹن کو کومنٹس میں لکھیں گے اور میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریپلائی دوں گا اللہ تعالی آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں ایسے آپ کو لگتا رہتا ہے کہ پیپر یہ تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک بڑی مشکل سی چیز بنا دیا ہے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے پیٹیکل لائف جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے تو تھوڑی سی مشروع کو برداشت کرنا سکھیں اللہ تعالی آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں اللہ نے کے بعد